اگلا سوال ہے میرے بھائیوں ہم تو بڑے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا ریکارڈڈ موجود ہے کم از کم پانچ چھ سال پرانا لیکچر ہے فاتح خلف الامام کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ ہنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل عدیس دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں آپ ہنفیوں کی ایکسٹریم کا لیول دیکھیں فقہ ہنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں اردو میں سب سے محتبر کتاب جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب کی ہے جو خلیفہ ہیں امام عوضہ بریلوی المتوفات تیرہ سو چالیس ہجری کے با مطابق انیس سو اکیس بار شریعت میں لکھا ہے فتاوالمگیریر در مختار رد المختار ان ساری کتابوں کے حوالے سے کہ اگر امام مسافر ہو یہ انفیوں کا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک ان کو شیطان نے آئی جیک کی ہے امام مسافر ہو تو امام زور کے کتنے فرض پڑے گا دو دو پڑھ کے اسلام پھیر دے اور مقتدی مقیم ہوں تو ظاہر ہے ان کو تو دو فرض پورے کرنے ہوں گے نا تو وہ اسلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے تو اسی دسو نا کیے کرنگے آخری دو رکھتے پڑھیں گے پہلی رکھت میں کیا پڑھیں گے کیام میں سور فاتحہ لیکن تو اسی کہہ رہے ہو نا تو آڑے بزرگان دین ہے نیچے کہنے فقہ انفی کا مسئلہ ہے کہ آپ ان آخری دو رکھتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اندازہ کر کے اتنی دیر کھڑی رہیں گے کہ جنی دیر فاتحہ پڑھی جاتی ہے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کی قرآن مقتدی کے لیے اوہ امام اللہ نے بند ہو سلام پھیر کے جوتیاں پاک ابھی باہر ٹور گیا ہے اونوی امام نے پیچھے ہیں دیکھیں نہ اندازہ کریں امام کے پیچھے کہاں سے ہے امام مصافر نے سلام پھیرا وہ نماز سے باہر نکل گیا اور آپ ابھی بھی یہ تصور کریں گے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں یہ بابیوں کا حال ہے نام ہے بابی نام ہے بابی اے یوٹیوبی میرا کلیب ویکھو بار بار میں ہر لیکچر ایج بولنا جائے نام ہے بابی نام ہے بابی اے بابی اے بابی ہونے تھے بابی آنے ماننے تھے یہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ چیز ہائیلائٹ کی نا چھوٹے موٹے جو گھلی ملے کے علمائے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ مارے بزرگ کیا کر کے گئے ہیں ہمارے بائیوں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا انہوں نے کہا یار ایڈی وڈی شڑھولتے ہیں نہیں ساڑھے بزرگ مار سکتے ہیں ٹھیک ہے غلطیاں ہوں نہیں ایڈی وڈی تا نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا یار وہ ہی ہے پوچھو کسی وڈے مفتی کو لوں جب بڑے مفتیوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی بلکل مارا پیٹ مسئلہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے اور دو پڑھ کے اسلام پھیڑ دے گا مقتدی جو باقی کی دو اپنی پوری کرے گا جو مقیم ہے چونکہ وہ پہلی رکت سے امام کے ساتھ شمار ہے لہٰذا امام کے پیچھے شمار ہوگا اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے تو امام نے چار رکتوں کی قرات اس کی دو آپ کی چار کے برابر ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور فاتح کافی ہوئی ہے باقی کوئی چیزہ کافی نہیں ہوئی ہے مطلب اردو آتی پھر توانونگ ریزی نہیں آن دی ورنہ تے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو جنازہ نکال دیئے انہوں نے یہ انفیوں کا جو آج بڑی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی وہ تین پریازموں میں ہماری پھیلی ہوئی ہے اے پھیلی ہوئی جی اے اللہ دے بندو یہ مسئلہ جا کے اپنے کار بچے انہوں بھی دسونا وہی تو اڑاس بیال بنا دنگے یہ میں آپ کو انفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں دوسری طرف آپ آجیں ماشاءاللہ ہمارے علیہ دیس بھائی اونہ تے فاتحہ دب کے رکھی ہوئی ہے پامے امام کے رات کر رہے ہیں سکتے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اونہ کہا نہیں پائی جی وہ بہاری کی حدیث ہے لا صلاتہ لی ملنم یکرہ بی فاتحہ تل کتاب سورہ فاتحہ کے بغیرہ تو نماز ہی نہیں ہوتی اچھا ان کو کہیں جناب اللہ کے بندو قرآن میں سورة العراف کی آیت نمبر دو سو چار ہے عوض باللہ من الشیطان و جیم وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے اوہ جی یہ کافروں نے باری چین نازل ہوئی تھی وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قَالَ الَّذِينَ قَافَرُوا لَا تَسْمَعُ لِحَاذَا الْقُرْآنُ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا اچھا پھر فاتحہ بھی کافر ہی پڑھن گے نماز جی تو آمدہ ضرورت ہی نہیں پھر کافروں پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندو قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں یہ تو مشرقین عرب کے بارے میں یہ تو بتوں کے بارے میں یہ وہی والی بات ہے مسئلہ میرا ون ففٹی فور ہے قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ بالکل جیلی مسئلہ انہوں نے بنایا ہے حالانکہ محدثین نے بقیدہ اس آیت کو باپ بنایا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اہل سنت کی مین سٹیم کی چھے کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روئے ارز کے اوپر احادیث کی بکس میں سے امام نسائی نے بقیدہ اس آیت کو باب کی ایڈنگ بنایا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُ اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ ریزل نکالا ہے کہ جو جہری کے رات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خموشی کے ساتھ پیچھے سننے یا اگر پڑنا ہے تو سکتوں میں دوسرا موقف ہے میں وہ بعد میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں اس کو تو انفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا اِنہوں نے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مَسْلَفَنَا لِيَا اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا اور کوئی شرم و آیانی کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں یہ آیت اوہ جی مقی آیت ہے مدنین ہی ہے یہ ہے وہ ہے اوہے یار قرآن کی آیات افاقی ہیں خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو یہی تو وہ سارے گمراہ عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں یہ تو مشرقین کے بارے میں آیات ہیں یہ تو دو ایکسٹریمز ہیں جی ایک ہنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی یہ دو یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اعتدال کا راستہ کیا ہے جو مسئلہ ایٹی فور میں میں نے بتایا ہے کہ سکتوں میں قرآن پڑھا جائے گا فاتح خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتح پڑھنا اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے نا وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے عبادہ عمر سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا صلاة لمن لم يقرع بفاتحة الكتاب جو سورة الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے یہ عدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو چاہے جہری نمازیں ہو یا سیری نمازیں ہو چاہے اکیلہ ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو سب نے سورة فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے امام بخاری نے اس پہ باب پاندھا ہے یعنی سب سے سخت موقع فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کے اوپر پھر امام بخاری نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے جوز القرح ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے جوز القرح جوز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو ڈریس کیا ہو جیسے جوز رفول یدین رفول یدین کا ٹاپک جوز القرح میں 36 نمبر انٹرنیشنلی کے مطابق اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقع وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کے لئے تو سند ضروری نہیں ہے وہ تو میرا موقع ہے تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقع لکھا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے سورة العراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا لَا صَلَاةَ لِمَلَّمْ يَقْرَا بِفَاتِحِتِ الْكِتَابِ تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا اللہ کی بات بھی ماننی ہے نوی کی بات بھی ماننی ہے دونوں باتوں کو بے ایک وقت کیسے مانیں تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف صورت الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے اور جب امام قرآن کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سکتوں میں اور پھر امام بخاری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قول بھی لے کر آئے لِلْ امامِ سکتَتَان جوز القرآن میں صحیح سنت کے ساتھ کہ دو امام کے لیے دو سکتے ہیں ایک سکتہ ہوتا ہے جو سنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے جو ابو دعود میں ٹرپل سیون نمبر حدیث ہے مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ ٹرپل سیون کی وجہ سے سنو نبی دعود میں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں تو عزت ابو رہرہ کہتے ہیں امام کے دو سکتے ہوتے ہیں پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے اوپر علیہ دیسوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے شیخ زبیل لزہی صاحب عمل کرتے تھے اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں عمل یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے قرآن اور حدیث بظاہر ٹکرار ہیں لیکن ایکچلی نہیں ٹکرار ہیں سلف کا موقع موجود ہے پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خموش ہو جاؤ ان سے پوچھو کہ زور اور اثر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خموشی سے سننا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے زور اثر میں بھی نہیں پڑھتے ہیں زد کی انتہا دیکھیں ظاہرہ جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری دو حال ہی رکھتوں میں پڑھنے دے رہے ہیں انہوں نے انہوں کسے پڑھنے دیڑی ہیں اتہتے پھیر بانا ہے کہ امام سامنے کلوتے ہیں اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں کہ قرآن جب پڑھا جائے خموشی سے سنو تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے ہم نے تو انفیوں کے پیچھے کئی نوازیں پڑھیں ہیں پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی واز نہیں آپ کوئن سا سن رہے ہوتے ہیں دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ بھی نہیں رہے اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہیں یہ تو جہری نوازوں کے اوپر آپ پیش کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں یعنی ظلم کیا ہوا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نوازیں ہیں ان کی رکھتے ہیں ہماری دن رات کی رکھتوں میں جو سترہ فرض رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ یہی فرض نواز ہے نا سترہ میں سے گیارہ رکھتے ہیں جو سرن ہیں اور صرف چھے ہیں جو جہرن ہیں یعنی گیارہ میں تو سب نے ہی فاتحہ پڑھنی ہے کوئی بانا نہیں ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالَا بَانا بھی کوئی نہیں ہے دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے ہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہوگے اور نبی الاسلام کی تو زور اثر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی آج کے حساب سے آدھ آدھ گھنٹے کی زور اثر رہی ہے آپ کی میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں صورتیں آپ پڑھتے تھے کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کون سی صورت شروع کیوئی ہے تو عیت جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے اگر حضور اثر نبی الاسلام علی پڑھن پورا بلکہ وہ پورے امینے در صاحب کر سکتے کیونکہ فاتحہ تھے انہوں نے پڑھنی نہیں وہ کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ہے بلکہ امام مالک سے امام ترمزی نے لی ہے کہ جعبہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کہ اس کے اوپر باپ پتا کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے زور اثر پہ تو لیے ہی نہیں کسی نے کیوں نہیں لیا سنن ابن ماجہ میں یہی جعبر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جاہری نمازوں کی آخری دو رکتوں میں صورت الفاتحہ پڑھتے تھے اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے صورت فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملایا کرتے تھے جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے بیچے ہو اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بیچے زور اثر میں صورت فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور صورت بھی ملاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہری نماز مرار لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ اقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہکم میں داخل ہو جائیں گے اور امام مالک نے بقیدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے امام ترمزی نے یہ حدیث امام مالک سے دو واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے بقیدہ باب باندھا ہے میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھ نہیں ہے روح ارس پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموتہ امام مالک اس کا فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں بریلوی دوبندی اہل ادیس سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں امام مالک نے اپنی آرابی لکھی ہے پورا کنکلوڈ کر دی ہے اس مسئلے کو یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اکوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سور فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ظاہر ہے وہ سونی نیرہ لیکن یہ معاملہ افضلیت کی ہاتھ تک ہے اگر کوئی شخص جاہری نمازوں میں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورت الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے اور امام مالک نے بقیدہ یہ ریزلٹ بھی نکالا ہے لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے سنت کو زندہ کیا جائے لیکن جاری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو مسائشری رضی اللہ عنہ سے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو جب امام قرات کرے تم خاموش رہو جب امام ولوالین کہے تم آمین کہو جب امام سمی اللہ حلی من حمیدہ کہے تم رب برا لکل حمد کو اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کسیر عائمہ نے ایرزل نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرہ بینیفیٹ ہے واجب نہیں ہے سکتی جو ہے وہ سرن نمازوں میں سمجھا گی؟ اور اہل تشہیوں کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے ان کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں آپ خموشی سے سن لیں یہ کافی ہے باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرارت کریں اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے کیونکہ ایکسٹریم روئیوں کے بیرے سے لوگوں کی بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑتا تو تابی ابو صاحب نے پوچھا ابو صاحب نے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو حضرت ابو حریرہ نے اس کے کندے کو دبا کے کہا یا فارسی اے فارسی اے فارس کے رہنے والے اکرہ بحافی نفسک جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر اب یہ کون بتا رہا ہے حضرت ابو حریرہ اب ابو حریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے تو ابو حریرہ کا ہی جز القرآن میں موجود ہے امام بخاری لے کر رہے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے گریمت سمجھو اے نہیں کہ امام دنالی دب کے رکھو ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے قرآن جب پڑھا جا رہا تھا ہموشی سے سننا ہے اب امام قرآت نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا اب ادھر آ کے اہل عدیس کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سختیں نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف راہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھے بچھیں لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آئے کہ دبنے نہیں ضرورت نہیں ہے یہ جہری نمازوں میں صورت الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے واجب رہتی ہی نہیں ہے امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں یا پھر سختیں امام سے کروائیں جو ہم تو کوشش کرتے ہیں ہم نے تو بغیر سکتے کہ کبھی نماز نہیں پڑی ہے اس حوالے سے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ مشکات المصابی کھولیں جو انسائیکلوپیڈی آف حدیث ہے اس میں آپ قرآت والا چپٹر نکال لیں یہ ساری دیس ہیں جو میں بیان کر رہوں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی بخاری مسلم بودہ اترمزین عصائب نے باجا شیخ زبیلی زی صاحب کی تحکیم لگی بھی آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں زیادہ اس سے مسئلہ اہل عدیث کو ہوگا آناف کو تو خیر ہم سے پہلی مسئلہ رہتا ہے اس مسئلے میں بھی رہے گا تو میں ان کے لیے پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کہ جاری نمازوں میں سکتوں کے ساتھ ہے یہ اعتدال کا رویہ ہے یا پھر اگر سکتے نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھیں باقی رہا جو رکو میں رکت ملنے کا مسئلہ ہے وہ اکثریت اہل سنت کے ہاں آئمہ اس کے قائل ہے اور وہ ایکسپشن کے طور پر اسے مانتے ہیں ادر بائی جو یہ ہمارا معاملہ چلا ہوئے یہاں پہ کہ لوگ تراوی میں قیام کا انتظار کرتے ہیں جو دوری امام رکوی جانا ہے جا کے شامل ہو جاتے ہیں یہ تو بالکل باطل ہے اور یہ بلکہ دین کا مزاق اڑانا ہے میں پرسنلی جو ہے وہ رکو میں رکت ملنے کا قائل نہیں ہوں میں امام بخاری کے ساتھ ہوں جب تک قیام نہ ملے اور یہ جو روایتیں ابو بکرا والی لے کے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس میں تو قیام کا بھی ذکر نہیں وہ ڈریکٹ رکو میں ملے تھے جبکہ ہنفی کہتے ہیں کہ اگر آپ رکو میں ملیں تو کم از کم اتنا قیام کرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے یہ ضروری ہے تو جو حدیث یہ بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں کہ صحابی ڈریکٹ رکو میں آکے ملے اس میں تنہوں نے قیام کیا نہیں تھا وہ تو ان کے مطلب کی بھی نہیں ہے اسی لیے امام بخاری نے جز آل کرام میں پھر ہنفیوں کی پوری کلاس لی ہے کہ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا رکو میں رکت ملنا اس کے تو انڈ پہ الفاظ ہے نبی علیہ السلام فرمایا آندہ ایسے مت کرنا اور تم نے کہا نہیں آندہ سی میشہ ہی انج کرنا ہے ایک چیز ہی نہیں تھی وہ آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا تو فاتح خلف الامام کے اوپر آپ مشکات المصابی میں قرات والا چپٹر پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ دونوں ایکسٹریم رویہ ہیں میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے تو پہلے ایکسٹریم رویہ ہنفیوں کا ہے کسی رکت میں بھی نہیں پڑتے حتیٰ کہ ان کا جو مزاق انہوں نے اپنا بنوایا ہے کہ جی امام مسافر ہو دو پڑھ کے اسلام پھیر دے مقیم جو ہے آخری دو رکتیں پوری کرے گا ان میں بھی خموش کھڑا رہے گا علاقہ امام صاحب جا چکے نے وہ کہاں دیں نا قرات نہیں کدر اے جناب وہ خلاف نہ ہو جائیں اور دوسری طرح اہلہ دیس ہیں جس پہ امام نسائی نے باپ باندھا جس کو امام بخاری نے بقیدہ لیا کہ یہ آفاقی آیات ہیں جب امام قرات کرے تو مقتدی نے سننی ہے چاہے وہ صورت الفاتحہ ہو یا باقی وجوہ روایت رہ گی ابو دعود والی عبادہ ابن سامت والی جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں انکلوڈنگ شیخ البانی شیخ زبیر صاحب اسے حسن کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ قرات ہو رہی تھی عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا کہ مجھے لگا مجھ سے قرآن کوئی چھین رہے تو آپ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سور فاتحہ کے کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس صدیس کی بھی تعویل یہ ہوگی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو سکتوں میں یہ تو نہیں کہ امام سے باقی قرات تو آپ نے نہیں چھیننی فاتحہ چھین لینی ہے فاتحہ میں بھی تو ڈیسٹرپ ہوگا سکتوں میں اور امام بخاری جز القرآن میں لے کے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام جب آیات کے درمیان وقفہ کرتے تھے نا سور فاتحہ کی ہم ان وقفوں میں بھی پیچھے پیچھے قرات کرتے تھے اور امام بخاری نے بخاری نے بکیتا الفاظ نکل کی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کے کہ نبیل اسلام جیسے ہی قرات شروع کرتے ہیں ہم فوراں خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہیں ہم پھر فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ علیہ دیس جو موقف لے کے چل رہے ہیں یہ تو امام بخاری کا بھی موقف نہیں ہے ہنفیوں کو تو ویسے ہی بہت کبزور ہے تو ایک ایکسٹریم پہ ہنفی جو کہنا ہے نہیں پڑھن دینی پائی جو مرضی کرو بلکہ انہوں نے جل ہی روایتیں پڑھیں کہ موں میں انگارہ رکھ دیں گے یہ تھے پتہ لگے کہ کیمل دین کہتے موچ انگارہ آن دینے اور دوسرے رویلے دیسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیات مکی تھی یہ تھی وہ تھی اور دوسرے صرف کے فام کی بات بھی کرتے ہیں پھر صلفی بھی اپنے آپ کہتے ہیں یہ صرف کا فام نہیں ہے تو اعتدال کا رویہ ہے کہ آپ سکتے کریں جو عبام سکتے نہیں کرتا اس سے سکتے کروائیں انفیوں سے تو آپ نہیں کروا سکتے اور انفی تو ماشاءاللہ صورت الفاتحہ بھی چوتھے گیر میں پڑھتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام ہر آیت صورت الفاتحہ کی وقف کرتے تھے مسند آمد میں عدیث موجود ہے ابو دعوت میں موجود ہے رکو میں جانے سے پہلے بھی سکتا کرتے تھے یہ نہیں کرتے یہ تو رحم اللہ رب العالمین رحمان رحم اور صرف انفی نہیں ہے امام کعبہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی جو امام ہے اس میں آپ پھر توجہ کے ساتھ صرف صورت الفاتحہ سن لیں آپ کی نماز ہو جائے گی یہ یعنی امت کی اکثریت علماء کا یہ موقف ہے میں نے اب سامنے رکھ دیا ظاہر ہے کہ میں نے ایک چیز سالوں سے لن کی تھی پہلے میں ذرا وہ دبے الفاظ میں بیان کرتا تھا اب ذرا میں نے کھل کے اس موقف کو بیان کر دیا پچھلے دنوں بھی یہ ایشو چل رہا تھا دو تین مجلس پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو یاد ہو گیا میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا کہ یار جو جاری نمازیں ہیں اس مسئلے میں ہم سختی نہیں کرتے ہیں آپ امام کا سن لینا کافی ہے کوئی شخص ایون سنت الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آکے قیام میں شامل ہوتا ہے نا امام کے ساتھ تو وہ اپنی رکت کو بے شک شمار کر لے چاہے اس نے سنت فاتحہ نہیں سنی بھی ہے صرف جاری نمازوں کے لیے سری نمازوں کا مسئلہ الگ ہے اور اس مسئلے میں یعنی دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم رویہ تو ہوئے ایک ہنویوں کا ایک سلفیوں کا درمیان کا راستہ ہے سکتوں والا اور دوسرا درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سکتے نہیں کرتا جاری نمازوں میں تو آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں آپ کا جو ہے وہ نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا امام ترمزی نے بھی اس کے پر پوری مکمل بحث کی ہے اور یہ میں جو آپ کو موقع بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے درمیان متفقہ ہے جاری نمازوں والا اور امام مالک امام عامر حمبل اور باقی بڑے بڑے آئمہ اسی موقع پر ہیں اور جو قائل ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی صرف سکتوں میں قائل ہیں اگر سکتے نہ ہو تو وہ بھی کوئی قائل نہیں ہے سکتےوں کے اوپر پھر امادہ کیا جائے نا اور اس میں وہ عدیث جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کہ امام کی قرات فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو جس میں مالک نے باب باندھا ہے کہ یہ جہری نمازوں سے تعلق رکھتا ہے تو اب یعنی سترہ رکتوں میں سے چھے رکتے ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس آسانی ہے باقی گیارہ رکتوں میں آپ کو صورت الفاتحہ پھر بھی پڑھنی ہوگی باقی جسے ڈیٹیل چاہیے مسئلہ ایٹی فور میرا دیکھ لیں اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی چڑھا دیں گے امام کے پیچھے صورت الفاتحہ کا مسئلہ کیونکہ اس مسئلہ میں بڑی مسئلہ بنی ہوئی ہے ایکسٹریم رویوں کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں اس لیے میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا اور باقی آپ حضرت ابو رہرہ کے الفاظ پہ ہی ذرا غور کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا انہوں نے کیا کہا اکرابیحافی نفسک جی میں پڑھ لیے کر ساتھ ساتھ اور پھر کہاں پڑھ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ان سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو مالِ غنیمت کیا ہوتا ہے اضافی مال جب کسی کو کہاں یار اے اے غنیمت سمجھ یعنی وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ فاتحہ کے لیے ان سکتوں کو غنیمت سمجھو کہ بہتر ہے کہ تم جاری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھ لو اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاری نمازوں میں اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی point to be noted کیونکہ مسلم شریف میں اوپر تلے تین حدیثیں ہیں اور وہ اہنا پیش کرتے ہیں نا یہ والی وَإِذَا قَرَا فَأَنْسِتُو تین حدیثیں صحیح مسلم میں اوپر تلے ابو مسائشری سے حضرت ابو رہرہ سے ابو قطادہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کرو جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کو جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب امام غیر المغضوب علیم بلدولین کہے تم آمین کو اس کا مطلب ہے یہاں قرات سے مراد نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کو بھی لے رہے ہیں اس حدیث اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو رہرہ خود بھی ہیں تو حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلکہ ابو دوتر مزیب نے ماجہ مسند آمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کر دیا ہمیں تو ہم جاری نمازوں میں قرات کرنے سے امام کے پیچھے رک گئے یہ حضرت ابو رہرہ خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث بھی مشکاہت میں موجود ہے اور مشکاہت کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بقیدہ اس کے اوپر صحیح کی تحقیم لگائی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے فاتح خلبل امام پہ جو کتاب لکھی ہے اس پہ انہوں نے سخت موقع پہ ڈاپٹ کی ہے یہ جی مشکاہت دکھائی دیں ان کو اینڈ پہ مشکاہت باقی کتابوں کے نوٹس مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی میرا ریکارڈن موجود ہے مشکاہت المصابی کا یہ فائدہ ہے آپ کو کمبائنڈ فارم میں ساری حدیثیں مل جائیں گی چلیل یہ چپٹر بھی ان کو ذرا دکھا دیں میں یہ والا چپٹر بھی ان کو دکھا دیتا ہوں کتاب السلاح کے اندر ہی جو ہے وہ چپٹر موجود ہے نماز میں قرات کا بیان چونکہ آپ ساری کتابیں مسلم شریف ابودعو ترمزی بخاری کہاں کھولیں گے آپ ایک مشکاہت کھولیں یہ ہیں باب القراعاتی فی الصلاح حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکاہت میں ایٹ ڈبل ٹو سے لے کر ایٹ سکسٹی سیون تک ایٹ ڈبل ٹو سے ایٹ سکسٹی سیون تک مشکاہت میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اور پہلی حدیث مشکاہت والوں نے بخاری مسلم کی لیے عبادہ ابن سامت والی لا صلاتہ للملم یقراب فاتحہ تل کتاب یہ پہلے صفحی کور کر دیں ان کو حدیث بھی نظر آ جائے گی اور اگلی حدیث اقرابیہ فی نفسک بھی اسی صفحے کے اوپر ہے بس یہ ایک صفحی کور کر دیں جی ان کے لیے مشکاہت کا یہ آپ چپٹر پڑھ لیں آپ کو اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے باب القراہ فی الصلاح اس میں آپ کو ساری حدیثیں کب مائنڈ فارم میں مل جائیں گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو آگے بیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کو فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا اس میں اہل حدیث بھی ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور اس مسئلے میں اچھا اہل حدیث ایکسٹریم پر ہیں لیکن امام ابن تیمیہ اس مسئلے سے ہی جائے اے ویگ لو باقی مسئلے اہل حدیث سہی انہیں ابن تیمیہ غلط انہیں امام ابن تیمیہ نے فتاوہ ابن تیمیہ میں تو خیر بڑے سخت لفظ استعمال کی ہیں انہوں نے کہا یہ گدوں کی ماند ہے جو لوگ امام کرات کر رہا اور پیچھے وہ اپنی کرات کر رہے ہوں سنتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے آج کے اہل حدیث علماء کے ور فتوہ لگا دیا ہے میں نے نہیں انہوں نے کہا وہ گدوں کی ماند ہے کہ امام کرات کر رہے اور پیچھے اپنی فاتح ٹھوکی آ رہے نے سختوں کے بغیر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کوئی ضرورت نہیں اچھا یہی موقف امام مالک کا بھی ہے اور میرے مرشد اور استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا بھی یہی موقف ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر دے اور مولانا ساگ صاحب کا بھی یہ موقف ہے چلے جی ایک دوسرے استاد کا بھی یہ موقف ہے چلو تینوی چونکہ میرے دو استادہ نئے موقف ہے تو بھرل میں اس مسئلے کے اندر شروع سے ہی میں نے مسئلہ ایٹی فور میں بھی میں نے حالانکہ اس وقت سخت بھی تھا تو میں نے یہ موقف کہا تھا کہ اگر جاری نمازوں میں کوئی نہ پڑے ہم اس کے پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے کیونکہ مجھے یہ بات کلیر تھی کہ جاری نمازوں کے مسئلے میں امت کی اکثریت کا موقف کیا ہے اچھا یہ مولانا ساگ صاحب کا موقف بھی ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف بھی ہو گیا امام نتیمیہ کا بھی ہو گیا امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہو گیا مولانا مدودی کا بھی موقف ہو گیا چلو مدودی صاحب کو تو کوئی فرقہ ہون نہیں نہ کرے گا باقی تو چلیں فرقوں کے اعتبار سے کوئی کسی لیول پر آن کر لیں چلیں مدودی صاحب کا بھی چلیں مجھے پتا چل گئے یہ موقف ہے تو یہ بہت اچھا موقف ہے اس حوالے سے لیکن ہمارا موقف وہ یہ جو امام بخاری والا ہم تو میرے بھائی سکتے کرتے ہیں فاتحہ پڑھنے کا موقع دیتے ہیں اسیدہ پائی جی جنہ گھڑ پاؤ گے انہ مٹھا ہوئے گا اسیدہ گھڑ پاؤں گے مٹھا ٹیسٹ لماں گے وہ اپنے معاملات ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے برل میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقف کو پبلک کے سامنے رکھ دوں اور میں آپ کو ایک اور حیران کون بات بتاؤں یہی موقف شاہ وللاللہ دیلوی کا بھی حجت اللہ البالغہ میں ہے اور یہی موقف جو ہم ایٹی فور مسلم میں میں بیان کیا تھا آحسن البیان جو سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے جو آجیوں کو مفد دیتے ہیں آجیوں کو مفد دیے جانے والا قرآن سعودی عرب والا اس میں بھی سورة الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچے قرآن نہیں کرنی ہے مگر سکتوں میں تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو حدیث پہ بھی عمل ہو وہ امام بہاری بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل ہو حدیث پہ بھی عمل ہو قرآن کیا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ عَانْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور حدیث کیا ہے لَا صَلَاةً لِمَلَّمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لو جی آجی تو بات موجہ مارو تراویین موجہ مارو ٹھیک ہے پہلے تہینا کہ انہوں سکتے کراؤ جو سکتے نہیں کر دے تہینا اس میں صرف ایک روایتی سہی ثانوں سے ثابت ہے جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ رکوع میں ارکت ملنے کے قائل تھے اس کے علاوہ جتنی مرفوع حدیث پیش کی جاتی ہیں سولِ محدسین پر ضعیف ہیں البتہ وہ جو روایت ابن مسعود سے ہے اس کو ساری صحیح مانتے ہیں including شیخ زبیلی ضعیف صاحبی تو اس لیے مدرکے رکوع والے مسئلے میں بچیں کیونکہ نبیل اسلام فرمایا اندھا ہی حرکت نہیں کرنی اور ان چیزوں سے بچنا ہے کوشش کریں کہ پہلی تکبیر میں ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہوں چلیں یہ سوال ذرا کرٹیکل تھا میں اس لیے اس کے اوپر یہ نہیں تھوڑا کھل ڈول کے بولا حدیث کے نمبر میں نے اس لیے نہیں بتایا چونکہ میں فلبدی گفتگو کر رہا ہوں اب میں نے مشکات کا آپ کو تعرف بتا دیا مشکات میں ایٹ ڈبل ٹو سے ایٹ سکس ون نمبر انٹرنیشنل امنی کے مطابق یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جو میں نے فلبدی یہاں پہ بیان کی ہیں آپ کو کوئی اور کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں آپ اہلسنتپاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور ہارڈ کاپی جس کو چاہیے وہ بھی خریج سکتا ہے مقبع اسلامی آگی اچھا جی مقبع اسلامی آگی اچھا جی